جود التقویہ والنقاوتن نقوییت والغیبت الاسکریت والغیبت الالہیت القائم سلے اما بعدو پکت کالاللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولو الحق یریدو انمنا الاللزین یستحزئو ونجعالہم الائمہ ونجعالہم الوارسین سلوات بھیجے محمد والمحمد ورحیم ایک چھوٹی سی زحمت کیجئے گا تمام صاحبانِ معرفت اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں یہاں کافی سپیس ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں بے شک بزرگ اپنی جگہ بیٹھنے ہیں آگے آگے تھوڑا تشریف لے آئیں اس لیے کہ بلافصل کے ماننے والے ہیں فاصلے اچھے نہیں رکھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ بھی کافی سپیس موجود ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آجیں اجازت ہے نوکری کی ابتدا کی جائے قبلہ آپ ابھی سارے صاحبانِ معرفت صاحبانِ ایمان سن رہے تھے زوار محمد علی کربلائی کو انہوں نے اپنی تقریر میں شیر پڑھا مولانا محمد علی جوہر کا انہوں نے پڑھا کہ قتلِ حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلہ کے بعد ہر کربلہ کے بعد یہ شیر بچے بچے کو معلوم ہے لیکن مولانا نے جب یہ شیر لکھا جیل میں بیٹھ کر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد اس شیر کا جواب ایک ماتوی نے لکھا کیوں اس کو حسین کی عطا ہوئی تھی ایسے نہیں کہ بلائے تھک کے نہیں سننا دیکھیں جب میں تھک کے نہیں بڑھا پھر آپ کیوں تھک کے سن رہے ہیں اس کا جواب ایک ماتوی نے لکھا وہ جواب میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور تھک کے نہیں سننا ہر بندہ یقیناً اس وقت حسین حسین کرنے والا بیٹھا ہے وہ جو ماتوی ہے نا جو اس نے لکھا ظاہر سی بات ہے کشکول جتنا ہوتا ہے خیرات اتنی ملتی ہے اس ماتوی کی بڑی معرفت تھی اس نے جوہر کا جب یہ شیر پڑھا اس نے قلم سے لکھا اس نے لکھا کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد اللہ اکبر جو پہنچ گئے انہیں میں سلام کرتا ہوں جو نہیں پہنچے کہ اب ناراض تو نہیں بیٹھے میرے سے سارے میرے آواز آ رہی ہے نا آپ تک کیا لکھا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا گربلا کے بعد اللہ اکبر سلامت رہیں سب کے ہاتھ بلند ہو گئے اور یاد رکھنا حسین کی مجلسوں میں انہی کے ہاتھ اٹھتے ہیں جنہیں علی خیرات دیتا ہے ایسے ہاتھ نہیں اٹھا کرتے کیا آگے ماتوی نے معلوم ہے کیا لکھا آگے اس نے قلم سے لکھا اس نے لکھا کہ نہ ہوئی کوئی کربلا اس کربلا کے بعد روح جوہر قبر سے اٹھ کے یہ تسلیم کرے گی اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد اللہ اکبر اتنی بڑی بات لکھ دی انہوں نے اتنی بڑی بات لکھ دی اور کربلا ہی صاحب کو میں بھی سن رہا تھا ماشاءاللہ زوار صاحب کو آپ بھی سن رہے تھے اس کے بعد انہوں نے باقی سلمان فارسی پر جس کے بعد میں کیا کہا رسول نے سلمان منی اہل بیت سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے یہ کیسا سلمان فارسی ہے جو اہل بیت میں سے بھی ہے لیکن اس چار دیواری میں نہیں آ سکتا جس میں نور فاطمہ زہرہ ہے اللہ اکبر ہے اہل بیت میں سے آ نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ اس چار دیواری میں آنے کے لیے کم از کم فضہ ہونا ضروری ہے اللہ اکبر سلامت رہیں فضہ ہونا ضروری ہے ایک چھوٹی سی بات سلمان فارسی پہ پھر آپ کو میں اس کتاب سے ایک بڑا شیری قصہ سناتا ہوں بہت شیری قصہ سلمان فارسی پہ چھوٹی سی بات مسجد نبوی صحابہ کا مجمع چلیں گے میرے ساتھ مسجد نبوی جو چلنا چاہتے ہیں وہ بولیں باقیوں کی مرضی سلامت رہیں صحابہ کا مجمع دائیں بائیں صحابہ درمیان میں حسین ابن علی ایک بار سلمان کی نگاہ پڑی حسین پر مسکر آکے سلمان فارسی نے کہا اے محمد کے بیٹے سلمان کی یہ خواہش ہے کہ اپنی حقیقت مجھ پہ ظاہر کر دو اللہ اکبر سلامت رہیں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں معرفت والے ہیں وہ بولیے جن کے پاس معرفت نہیں ان کی میں داد کیا کروں گا میں پھر کہہ رہا ہوں نراض تو نہیں بیٹھے نا آپ سارے اپنا ہاتھ بلنگ کرتے رہے ہیں مجھے معلوم ہوتا رہے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ سبر کر رہے ہیں مسجد نبوی نہیں آسکتے ہیں اس کے دروازے پہ تو آ جائیں کیا اپنی حقیقت کو ظاہر کریں معلوم ہے حسین نے کیا کہا میرا فکرہ نہیں حسین کا فکرہ ہے اب یہ داد مجھے نہیں حسین کو جانی ہے کہا سلمان اگر حسین اپنی حقیقت کو تم پہ ظاہر کر دے تم انہی لمحوں میں ملک الموت کے موہ میں چلے جاؤ سلامتیان سلامتیان دوائیں پیچھے والے آواز آ لیے نا میری قبلہ سلامت رہے سب نے ہاتھ بلند کر دیئے کہا مولا حسین سے محبت کرتا ہوں موت کے موہ میں چلا جاؤں خیر ہے حقیقت تو معلوم ہو جائے کہا نہیں سلمان موت کے موہ میں کہ روزِ حشر جب سور پھونکا جائے گا تم پھر بھی نہیں اٹھو گے اللہ حافظ پھر بھی نہ اٹھو گے کہا مولا خیر ہے کہا نہیں کہا نہیں کیا تم روزِ حشر حسین کی حقیقت نہیں دیکھنا چاہتے کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں کہا بس راز رہنے دو روزِ حشر ہم آلِ محمد اپنی حقیقت آیاں کرے گے سلوات پڑھیں میرے مولا کی ذات آنا جانا ظاہر ہے لگا رہتا ہے لیکن توجہ میری سمت رکھنی ہے ہے نا توجہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کل بھی میری کوشش رہی کہ میں سرکار ابو تالے پر پڑھوں لیکن وقت کی نزاکت آج بھی وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ظاہر سے بات ہے کچھ نئی باتیں میرے سامنے آئیں جب میں نے سرکار پر کتاب لکھی ساکی الحجج کے نام سے انشاءاللہ محرم الحرام میں پبلش ہوگی اور وہاں سے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا سناوں یا نہ سناوں لیکن چونکہ محل بن چکا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب ابو طالب سننے کے لئے بیٹھے ہیں آمادہ ہے نا کبلہ یہ ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں اس کا نام ہے مظلوم تاریخ علامہ سید عبدالحسین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ساتھ لانے کا مقصد صرف ایک فکرہ ہے جہاں جو میں نے آپ کو یہاں سے دکھانا ہے تمہیدن سن لیجئے قصہ کیا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں سلوات بیجئے مولا کی ذات یہاں جائے بسم اللہ آپ کی زیادت ہمارے ہامین ہامنہ کے لئے جنتان تو چلے کی سواری آتا دی آگے آگے حضرت کی لال ہوں با 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 ہونے دی نظر اسے پاسے بھوکی یڑے پاسے خاتمہ کے لال ہوں یڑے پردن شب و شام درود محمد سلامت رہیں سلامت رہیں اپنا کوشش تھوڑی سیئے کہ جی آپ بس مجھے سنتے آئیں اس لئے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ایک شعر آپ نے سنا دیا میرا بھی مزاج بن گیا ایک شعر میں سنا دوں آپ نے بھی حسین پہ سنایا میرے سے بھی سن لیجئے کس نے لکھا سچل سرمست نے وہ کہتا ہے کہ لباس افتفل پہن کر محمد کی گود میں لباس افتفل کیا ہوتا ہے انسانی لباس کس کی گود رسول اللہ کی گود وہ جس کی گود توحید کی گود ہو لباس افتفل پہن کر لباس افتفل پہن کر آخری بندے تک میری نظر ہے کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ نیچے ہو شعر بڑا قیمتی ہے کیا لباس افتفل پہن کر محمد کی گود میں یا رب تو کھیلتا تھا بہان حسین کے ہائے ہائے سلامتیاں حیدری اور جب کبھی جہاں کہیں نعرہ لگتا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حدیث رسول ہے کیا رسول اللہ نے کہا کہ روز حشر پچاس ہزار گڑے ہوں گے اور ان پچاس ہزار گڑوں میں کوئی گر گیا نا وہ پچاس ہزار سالوں تک گرتا چلا جائے گا جس طرح آپ کی ہو نکل گئی نا بڑے بڑے رضی اللہ کی ہو نکل گئی کہا یا رسول اللہ مارے گئے بچے کا کون مسکرہ کے فرمایا بچے کا وہی جسے یا علی مدد کہنے کی تمیز ہوگی حیدری اس لیے کہ یہ جو ورد عاظم ہے اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ساتھ ساتھ رکھنا مکہ مکرمہ علی کے بابا کی خلافت کا زمانہ دو سالوں سے بارش نہیں ہوئی دو سالوں سے کتاب کی جملے کہت پڑ گیا جانور مرنے لگے ہجرتے ہونے لگیں سارے قبائل کے سردار پٹھے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اس فیصلے کو سنانے کے لیے صفتر لوج میں آج موسیٰ رضا بخاری حضر خدمت ہے کیا فیصلہ کیا اس سے پہلے فیصلہ آپ سنیں میں آپ کو حدیث رسول سنانا چاہتا ہوں کیا کہا رسول نے سیدو مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب زینت تو اپنی مجلسوں کو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر کے صدقے میں میں حسین کی مجلس کو زینت دے رہا ہوں اس علی کے بابا کے ذکر کے صدقے میں وہ علی کا بابا جس کا ذکر سن کر اس وقت یقیناً محمد بھی جھوم رہے ہوں گے علی بھی مسکرا مسکرا کے سن رہے ہوں گے اس لئے کہ فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہ چونکہ دو سالوں سے بارش نہیں ہوئی کیوں نہ ہم علی کے بابا ابو طالب کے پاس جائیں اور کہیں اے ابو طالب آپ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ بارش ہو جائے ہائے 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 سلامتیاں ہوں سلامتیاں ہوں ابو طالب کے محب بیٹھے ہیں میرے سامنے ساری مخلوق اللہ کی میں پھر کہہ رہا ہوں ساری مخلوق اللہ کی زائے نہ ہو جائے فکرہ ساری مخلوق اللہ کی ابو طالب کی چوکھٹ پہ آگئی کس نے لکھا علامہ سائم چشتی نے کیا اگنام کتاب کا ایمان ابو طالب جلد نمبر پہلی جیسے ہی وہ داخل ہوئے اس قابعہ کی حدود میں عالم کیا یہ معلوم ہے اللہ کا گھر ہے اس کے ساتھ رکنِ یمانی کے ساتھ تخت ہے جس میں لال تکیے سجے ہیں اور لال تکیوں پہ پانچ برس کا محمد سو رہا ہے اور ساتھ ابو طالب ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس انتظار میں کہ کوئی آئے رہایا کوشش میری ہے قبلہ کہ آپ کو نئے نئے فضائل سنایا کروں سرکار ابو طالب کوشش پھولی ہے ریسرچ کوشش کرتا ہوں کہ کرتا ہوں تو آپ کو سناوں نہیں سے اب جیسے ہی وہ داخل ہوئے سارے سرکار نے کہا کیوں آئے ہو کہ سرکار بارش نہیں ہوئی آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں آپ اپنے اللہ سے کہیں میں اللہ سے دعا مانتا ہوں ایک بار سوئے ہوئے محمد کو اٹھایا ابو طالب جیسے ہی اٹھائے قبلہ یہ آپ جو دعا دے رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس وقت قابے میں پانچ برس کا محمد دیکھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے سلامت رہے ہیں جیسے ہی اٹھایا رسول اللہ ایک بار اٹھے پانچ برس کے محمد کو اپنے کندھوں پر بٹھایا جیسے ہی کندھوں پر بٹھایا ادھر قرآن نے صدا دی الجزاؤل احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے ارے ابو طالب آج تم مکہ والوں کے آگے محمد کو بلند کر رہے ہو کل یہی محمد خدیر میں تیرے بیٹے علی کو بلند خیدری قبلہ میں ابھی بھی نہیں سمجھا سکا کچھ لوگ چپ کر گئے میں پھر پڑھ دیتا ہوں کیا اے محمد اے ابو طالب الجزاؤل احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان آج آپ محمد کو بلند کر رہے ہیں کل یہی محمد ابو طالب کے پوتے حسن اور حسین کو مدینہ کی کلیوں میں یوں لے کے دوڑے گا کہ صدا گنجے گی ایک بار کیا صدا گنجے گی اے اونٹ جلدی دوڑ اے گھوڑے جلدی دوڑ یہ ہے نبوت کی سواری اللہ اکبر جیسے ہی بٹھایا کعبے کے قریب آئے محمد کو اٹھا کر کعبے کی دیوار پہ رسول کی پشت لگائی معصوم کا کوئی عمل شریعت سے خالی نہیں ہوتا جیسے ہی پشت پہ جیسے ہی کعبے کی دیوار پہ پشت رسول لگی اوہ مسلمانوں عالم اسلام کے مسلمانوں کائنات میں دو ہستیاں ہیں جن کی پشت قابے پہ لگی ہے ایک محمد ہے دوسرا محمد کا آنے والا باروہ بیٹا مہدی ہے بس ختم ہو گئی تقریر میری آسمان کو دیکھا سرکار نے کتاب کے جملے اس وقت میں وقت ضائع نہیں کروں گا کتاب کھول گیا جیسے ہی پشت رسول کعبے پہ لگی علی کے بابا نے اوپر دیکھا کون علی کا بابا وہ علی کا بابا کہ قدو کامت میں بھی علی ہے شباحت میں بھی علی ہے وہی شبھی وہی شکل و شمائل وہی گیسو کندھے پہ پڑے ہوئے ہو بہو علی کھڑا ہے حیران ہے تاریخ کے اتنے بڑے علی نے نننے سے محمد کو اٹھایا ہوا ہے حیران کھڑی ہے تاریخ آسمان کو دیکھا کہا پروردگارِ عالم ہوں منوان ترجمہ کر رہا ہوں اس لئے کہ کتاب کا نام ہے دیوانِ سید البتحا جو میں کل بھی لایا تھا وہاں پہ لیکن وقت کی دامن میں گنجائش نہیں تھی وہ پورا دیوان ہے سرکار کا اشعار ہیں اس میں عزت ابو طالب کے جو رسول اللہ پہ لکھے ترجمہ کر رہا ہوں جیسے یہ آسمان کو دیکھا کہا پروردگارِ عالم تجھے واسطہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد کا کہ اس کے صدقے میں بارش کو نازل فرما آسمان صاف تھا ہر جگہ دھوپ تھی بس علی کے بابا کی زبان سے نتک ہونا تھا کن ہونا تھا ایک بار کونے سے سیاہ گھٹا اٹھی اور پوری گھٹائے چھا گئی مکہ کے عبادل آسمانوں پہ اور اس موقع پہ جب بارش ہوئی تو ایک فکرہ کہا ابو طالب نے ابو طالب نے مسکرا کے کہا کہ محمد وہ ہے جس کا چہرہ دیکھ کر بادل پانی برسا دیتے ہیں اللہ اللہ بس مسائل سلام مت رہیں کیا کہنے آپ کے میں آپ کو دعات دیتا ہوں کہ آپ مشکل موضوع سنتے ہیں اور آپ بھی سب جانتے ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں سلام مت رہے آپ سلام مت رہیں گے بلا ابھی میرے سے پہلے پڑھنے والے صاحب مسائل پڑھ رہے تھے جناب زینب کے اس میں انہوں نے بتایا کہ ملتان کے ایک بہت بڑے مومن تھے سید محمد حسین عرف دھار دھار شاہ تھا بزرگ جانتے ہیں میرے پر دادا مرہوم تو انہوں نے پھر مسائل پڑھے اور میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اس لیے کہ صرف میں نے آنکھیں بند نہیں کی بلکہ روز حشر آپ سارے بھی آنکھیں بند کر لیں گے جب آواز آئے گی یا حل الماشر عزو افسار رکھو اہلِ محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لوں کیوں فاطمہ زہرہ پوری کائنات اپنی آنکھیں بند کر لے گی ہر کوئی پردہ کر لے گا سوائے تیرے رسول کے اللہ کہے گا میرے حبیب اینان نہیں سنا کہا مالک سنا ہے کہا پردہ کیوں نہیں کیا میرے مالک آنے والی میری بیٹی ہے کیا کبھی باپ اور بیٹی کا بھی پردہ ہوا ہے آوازِ قدرت آئے گی محمد تجھ سے کس نے کہا تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے ارے آج وہ خونِ حسین کی مدیعہ بن کے آ رہی ہے کیسے آئے گی فاطمہ زہرہ بلا تشبیح ایک انگلی میں چار سالہ سکینہ اور جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں آئے گی ارش کا دامن جھوڑ کے کہے گی میرے مالک زہرہ کے تجھ سے دو سوال ہیں میرے مالک تُو جانتا ہے ازل سے لے کے ابت تک کی مخلوق موجود ہے تُو جانتا ہے اس مخلوق میں شمر زلجوشن کھڑا ہے میرے شمر سے دو سوال ہیں ایک بار اللہ کہے گا زہرہ خود کیوں نہیں پوچھتی رو کے زہرہ کہے گی میرے مالک میری مجبوری ہے ایک تو میرے زہرہ ہوں اور دوسرا کی سما کا قلیجہ ہے کہ وہ بیٹے کے قاتل سے کلام کرے ایک بار آواز آئے گی زہرہ دونوں سوال کٹھے نہ کرنا میرا آش گر پڑے گا ایک بار زہرہ کہیں گی چھکیں گی بلا تشبیح چار سالہ سکینہ کا ہاتھ بلند کریں گی اور کہے گی میرے مالک اس کے رخصار پہ تماجوں کے نشان دیکھ اور اس سے پوچھ کے بتا اس کا جب جی چاہتا تھا کبھی بازاروں میں مارتا تھا کبھی ترباروں میں مارتا تھا لگے گا عرش اب گرا اب گرا اللہ عرش کو سنبھالے گا کہے گا زہرہ دوسرا سوال کر ایک بار زہرہ کہے گی میرے مالک زمانے میں بات پھیلی کہ حسین کو تیرا زربوں سے قتل کیا گیا میرے زاکر پڑھتے رہے سننے والے سن سن کے روتے رہے ارے میرے زاکر کہتے رہے خنجر قند تھا میرے مالک خنجر تو بڑا تیز تھا پھر تیرا زربے کیوں چلی ارے وہ تو دشمن سمجھ کے ماتا رہا اس نے جب پہلی زرب ماری میں نے حسین کے گلے پہ اپنے کلائیوں کو رکھ دیا اس نے جب دوسری زرب ماری میں نے حسین کے گلے پہ گلے کو رکھ دیا لے میرے مالک میں چادر ہٹا رہی ہوں یہ میرے گلے پہ نشان دیکھ یہ شمر حسین کا نہیں زہرہ کا بھی قاتل ہے اللہ علیہ وآلہ 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 محمد علیہ